اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ بقرہ آیت نمبر ستتر سے تیراسی آیت نمبر سیونٹی سیونٹو آیت نمبر ایٹی تھری بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون فويل للذین يكتبون الكتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما کتبت ایدیهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثم النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف اللہ عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فأولئك اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فیها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا بِنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ پروردگارِ عالم بنی اسرائیل ہی کے معاملے کو آگے مزید کنٹینیو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو علم ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جس کا یہ اعلان کرتے ہیں گزشتہ آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہود میں سے جو منافقین تھے ان کی روش کو بتایا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے وہ جنہوں نے خاص طور پر نفاق کو اختیار کر لیا تھا تو یہاں پر اس کو کنکلوٹ کیا جاتا ہے کہ انہیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے وہ انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے ان جہلہ کا ذکر کیا کہ جو کتار سے صرف بلند بالا توقعات رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کسی دین کے اندر آتا ہے تو اپنی نجات کی امید ہی پر وہ دین کے اندر داخل ہوتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے سے اسے آخرت میں نجات مل جائے گی وہی اس کا ایمان جب مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے اس کے عملی تقاضوں پر پورا اترنے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے مگر یہاں پر جن افراد کی مضمت کی جائے رہی ہے وہ صرف بلند بالا توقعات کہ بس ہم یہاں پر داخل ہو جائیں اور شناتی کارڈ جیسی انفرمیشن ہماری جو ہوتی ہے اس کے اندر اس دین سے وابستگی تحریر کر دی جائے تو پھر ہم یقیناً سالویشن حاصل کر لیں گے ظاہر ہے کہ کوئی بھی جنون دین اس چیز کو قبول نہیں کرے گا مگر جہلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو یہود اور نصارہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں مثلاً عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کروسیفائے ہو گئے اور اب اس کے بعد انہوں نے کفارہ دے دیا تمام انسانوں کے لئے یا یہودیوں کا یہ سمجھنا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی اور ہم تو یقیناً اللہ کے لادلے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں ناہنو ابنا اللہ اس طرح کے جو عقائد ان کے تھے ان کی یہاں پر مضمت کی جا رہی ہے اب پربردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کتاب سے سوائے بلند بالا توقعات کے اور کوئی چیز اور کوئی وابستگی ان کی نہیں ہوتی یہ ان لوگ کے خیالات ہیں اور پھر پربردگار عالم نے مضمت کی ہے ان کے ان پریسٹ اور ان کے وہ جو بڑے ہیں احبار اور رہبان ان کی بات کی کہ ان کے لئے تباہی ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ظاہری تحریف ہے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ مال حاصل کر لیں دنیاوی مفاد اپنے حاصل کر لیں تو پربردگار فرماتا ہے کہ جو تحریف ان کی ہے اس پر بھی تباہی اور بربادی ویل اور جو وہ کما رہے ہیں اس کے لئے بھی وائے ہو اس کے لئے بھی تباہی اور بربادی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام ہے عوام میں سے بھی جوہلہ کا گروہ ہے اور جو ان کے بڑے ہیں جو ان کے علماء ہیں وہ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں اور پھر پربردگار عالم نے ان جوہلہ کے ان بلند بالا توقعات میں سے ایک کو یہاں پر تحریف بھی کر دیا اور وہ وہی ہے جس کے طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی اور اگر جہنم کی آگ نے ہمیں جلایا بھی تو ان دنوں کی حد تک ہی ہمیں معخوص کیا جائے گا کہ جن میں ہمارے بزرگوں نے گو سالہ پرستی کی تھی بچڑے کی پوجہ کی تھی یعنی چالیس دن پربردگار فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا یعنی یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں تم اللہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے پھر میار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جنہوں نے برائی حاصل کی ہے گناہ کیا ہے اور اس حد تک غلطی نے انہیں گھیر لیا ہے وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ایک تو وہ گناہگار ہیں جو اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کی طرف آتا ہے اس کی معافی کی گنجائش ہے مگر وہ کہ جو گناہوں کی دلدل کے اندر دھستا چلا جائے پھر پربردگار عالم فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے آمال سالحہ کو انجام دیا یہ اہل جنت ہیں جو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزوں کو سائٹ بے سائٹ رکھا گیا ایمان یعنی عقائد اصول دین کے اندر بھی وہ درست ہوں اور آمال سالحہ یعنی فروع دین پریکٹسز کے اندر بھی دوسری طریقے سے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد خدا نے جنت کی زمانت دی ہے پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے دس احکام کا تذکرہ کیا گیا کہ ان سے دس وعدے لیے گئے تھے ان میں سے آٹھ وعدے جو ہیں وہ اسی صفحے پر بیان ہوئے ہیں اور دو آیت دو وعدے جو ہیں ان کا تعلق اگلے صفحے کے اوپر آئے گا مگر یہاں پر ہم اجمالاً ارز کر دیں کہ پروردگار عالم نے جن وعدوں کا ذکر کیا ہے ان میں پہلا توحید کا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا مسکینوں کے ساتھ یعنی فقیر جو اور زیادہ سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو یعنی خوش گفتار ہونا انسان کا گفتگو کے اندر اچھا انداز اختیار کرنا ایک ہوتا ہے کہ گفتگو سے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی لٹھ لے کر پیچھے پڑ گیا اور ایک ہے کہ نہیں گفتگو ایسی ہے جس کے اندر شیرینی ہے پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کرو گے زکاة ادا کرو گے اور پھر پروردگار عالم نے ان کے مزاج کو بتایا مگر پھر تم نے کیا کیا تم نے پھر مو پھیر لیا سوائے کچھ افراد کے یعنی ایک مانورٹی ایک کم چھوٹا گروہ تو یقیناً ایسا تھا کہ جو اپنے وعدے پر باقی رہا لیکن ایک بڑی تعداد نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہی تھے یعنی پلٹ جانے والے ہی تھے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کئی جگہوں پر میساق اور اہد کا تذکرہ آیا اور اس کی پازداری کرنے کو اپریشیٹ کیا گیا اور اس کے توڑنے کی مضمت کی گئی تو یہاں پر پروردگار عالم نے ان وعدوں کا ذکر کیا اب یہ جو آٹھ وعدے ہیں ان کے بعد دو مزید وعدے ہیں کہ جو آگے آئیں گے ان میں سے ایک یہ تھا اور اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے اس کو بیان بھی کیا گیا ہے یعنی میساق کے لفظ کی تقرار کی گئی اور وہ یہ کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤگے خون ریزی نہیں کروگے اور کسی کو در بدر نہیں کروگے بے گھر نہیں کروگے یہ دس بہت اہم نکات ہیں جن کو یہاں پر بیان کیا گیا میں تقرار کر دیتا ہوں توحید عبادت صرف اللہ کی والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک لوگوں سے جب گفتگو کروگے تو اچھی طرح سے گفتگو کروگے نماز قائم کروگے زکاة ادا کروگے اور پھر دو اور چیزیں جن کو الگ سے بیان کیا گیا خون ریزی نہیں کروگے اور کسی کو در بدر نہیں کروگے بے گھر نہیں کروگے پر بردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وادث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ